موسیقی بہت اچھی بات ہے اور آج میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا میرے بھائیو اب بہت بڑی ساجیس ہو چکی ہے بہت بڑا سڑی انتر ہو چکا ہے بہت بڑا گیم ہو چکا ہے ترپل طلاق پاس ہو چکا ہے اور اسی ایملی میں مطلب سب لوگ خوش ہیں دنیا میں بھی سب خوش ہیں تو اب ایک بات یاد رکھنا کہ جو ہماری بہنوں سے جو مسلمان کی بچیوں سے آپ شادی کر کے لاتے ہو ان کو محبت دو ان کو پیار دو جو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ان کا خیال رکھو اگر بات نہیں جمتی ہے تو پیار سے جس طرح سے ترپل طلاق کا مطلب ہے کہ پہلی طلاق پھر دوسری طلاق پھر تیسری طلاق جو ہمارے پردان منتری جی کو اور ان کو نہیں پتا شاید کوئی عالم صاحب ان کو نہیں بتا ہے کہ ترپل طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے طلاق 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 اور ہو گئی اس کا مطلب بہت الگ ہے اس کے معنے بہت الگ ہے کہ ہماری سریعت میں دخل اندازی ہو گئی اور ہمارے یہاں پہ اب جتنی بھی ترپل طلاق ہوگی اس حساب سے سارے مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا عورتوں کا گھر کون چلائے گا کوئی نہیں اب تو یہ ہے کہ ایک سریعت میں یہ گھسے ہیں دوسری تیسری چوتھی اب گھستے رہیں گے میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں میرے یاروں میرے پیاروں کے کیا ساتھ پھیروں میں نہیں ہوتا ہے ساتھ پھیرے بھی ہوتے ہیں جو وہ جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی جب ساتھ پھیرے لیتے ہو تو جنموں جنموں کا ساتھ ہوتا ہے کیا اس میں لوگ الگ نہیں ہوتے ہیں کیا ہندووں میں ڈیواث نہیں ہوتے ہیں تلاق نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی کانون نہیں ساتھ پھیروں کے لیے بھی تو کوئی کانون ہوگا کہ جو ساتھ پھیرے لیتے ہیں اس کے بعد ساتھ پھیروں کے اندر جو کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو ان کے لئے بھی کانون ہونا چاہیے پھر چرچ میں جو شادی کرتے ہیں ان میں بھی کچھ ہوتا ہے سرداروں کے لئے بھی ہو تو سب کے کانون سیم ہونا چاہیے کیوں یہ ایک ہی تپکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ایک ہی کمیونٹی ایک ہی تپکہ اور ایک ہی جگہ پہ سب لوگ ہتوڑے مار رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے خیر بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر ہماری شریعت کو بھی چینج کر دیا گیا ہے اور تپل طلاق کا بل پاس ہو گیا ہے اور ساتھ پھیرے والے سب بہت خوش ہیں ماشاءاللہ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اب سوچ سمجھ کے جو لوگ بھی دھر میں چھوچے موٹے لڑائی جگڑے کھرتے ہیں لیکھو گھر کا میٹر گھر میں رکھنا اللہ کے واسطے لڑائی جگڑے سب میں ہوتے ہیں برطن سب جگہ بستے ہیں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ لڑائی نہ ہو جگڑے نہ ہو husband wife ہے تو جگڑا تھوڑا بہت تو ہوگا لیکن کچھ لوگ اس جگڑے کو پولیس چیسن لے جاتے ہیں ابھی پولیس چیسن سوچ سمجھ کے لے جانا کیونکہ گسے کا گھر سیطان کا گھر ہوتا ہے اس گسے کو آپ اگر پولیس چیسن لے گئے تو یہ تپل طلاق والا صدمہ ہے بہت ساری پرابلم ہوگی تو میرے یاروں میرے پیاروں بس یہی میرا میسیج ہے کہ گھر کی لڑائی گھر میں ہی رکھنا بڑوں سے سلجھوا لینا لیکن پولیس میری آپ سے بنتی ہے درخواست ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ گھر کی لڑائی گھر کے اندر ہی رکھنا اور میرا معنی نے پردان منتری اور معنی نے مکرم منتری اور جتنے لوگ اس بل میں پاس کرنے میں تھے ان سے یہ ہے ان سے میرا بہت بڑا ایک ریکویسٹ ہے اور ایک گوھار ہے کہ ساتھ پھیرے والوں کے لیے بھی کوئی قانون نکالا جائے کیونکہ میری کئی دوست ہیں جنہوں نے ساتھ پھیرے لیے تھے جن کے آدمیوں نے جن کے پتیوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے وہ میرے اللہ کے بندے میں آکے میرے پاس رو رہی تھی میرے انجیوں میں تو مجھے پتا نہیں تھا میں ان انصاف کیا دوں تو پلیس مجھے بتائیے کہ انہیں کیا انصاف دینا چاہیے دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا میرے میسیج کو سمجھنا سمجھنا